بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں پرابلمز ہزاروں قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود آج یہ ساری قیادت یہاں پر موجود ہے اور بیسیکلی یہ جس طرح سے ولید بھائی نے کہا کہ آج تجدید اعدے وفا کا دن ہے تئیس مارچ اور ہماری اس قیادت نے وہی قربانیاں دہرائی ہیں کہ جو قربانیاں اس وقت دی گئیں کہ جب پاکستان کو حاصل کیا جانا تھا جب پاکستان کو بننا تھا تو جس طرح سے قربانیاں تب لوگوں نے دی تھی ماں انہیں بہنوں انہیں بیٹیوں انہیں بچوں انہیں بزرگوں انہیں جوانوں انہیں اسی طرح سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر سے لے کے لیڈر تک سب نے قربانیاں دی ہیں اور آج عمران خان جو کہ جیل میں قید ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے لئے کتنا درد رکھتے ہیں کتنی محبت رکھتے ہیں یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان کی ان باتوں سے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں پاکستان موجود نہ ہو جس میں پاکستانی قوم موجود نہ ہو آج کی دن ہم سب نے یہ اہد کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اس ملک کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلندیوں کی حدوں کو چھوئیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے ہمارا آپس میں متحد ہونا ہمارا اتحاد جس کی بات ہمیشہ قائد عظم محمد علی جناہ نے کی تھی جس کی بات ہمیشہ عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ ہم نے متحد رہنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اگر یہ ملک نہیں ہے تو یہ یاد رکھئے کہ نہ ہماری کوئی اوقات ہے اور نہ ہی ہماری کوئی پہچان ہے اگر ملک کی امپورٹنس کیا ہے وہ جاننی ہے تو وہ پوچھے فلسطین سے وہ پوچھے کشمیر سے وہ پوچھے ان تمام ممالک سے کہ جہاں پر آج لوگ آزادی کے لئے ترس رہے ہیں اور جہاں پر لوگ آزادی کے لئے جنگ لڑ رہی ہیں پاکستان اور پاکستان تحلی کے انصاف تمام وہ لوگ جنہوں نے قربانیوں کی مثالیں قائم کی ہیں یہاں پر آج ہمارے پاس یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو آگے چل کر ولید بھائی اور رعوت بھائی بتائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی بہت بڑی قربانیاں اپنی فیاملیز اپنے گھر توڑوائے شہریار بھائی شہریار بھائی وہ شخص ہیں جنہوں نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں کس کے لئے اس ملک کے لئے پاکستان کے لئے تو ان کی قربانیاں کو رائے گھا نہیں جانے دینا ہم نے علی محمد خان کتنی قربانیاں جھیلی ہیں اس شخص میں آج آپ کے پاس آپ کی سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں فیصل جاوید آج میرے خان نے کم از کم فیصل بھائی سے میری ملاقات تو کوئی نو دس مہینوں بعد ہوئی ہے مطلب ای کن سی دیکھتا ہے کیا یہ شخص دہشتگرد ہو سکتا ہے کیا یہ شخص ملک کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے کیا یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے لئے کچھ برا سوچ سکتا ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں خالد خرشید صاحب جنہوں نے گلگت بلتستان میں تمام صحوبتیں ہونے کے باوجود اس شخص نے وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ورکر اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ان تمام لوگوں پر بھاری ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کو نقصان دینے کا سوچیں گے بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں آسد کیسر صاحب اس ایج میں انہوں نے جو مشکلات جھیلی ہیں نہیں دیکھیں بیس he is very respectable for me وہ وہ نہیں کیسر آسد بھائی بس ٹھیک ہے آسد بھائی میرے آپ سینئر ہیں نا so i can say that right آسد بھائی جنہوں نے جیل کی صحوبتیں برداشت کی لیکن وہ شخص عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹے وہ شخص پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹا تو خراجت حسین پیش کرتے ہیں بیریسٹر گوھر صاحب میں یہاں پر تکریر ایکچھلی ان سب کو ٹربیوٹ دینے کے لئے یہاں پر سپیشلی میں نے یہاں آئی ہوں بیریسٹر گوھر صاحب ہمارے وہ ورکر جن کو عمران خان صاحب نے اپنی چیئر دی ہے جن کو عمران خان صاحب نے چنا ہے شیئر منشپ کے لئے وہ لوگ ہیں سارے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لئے اور اس قوم کے لئے یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ لوگ آج متحد نہیں ہوں گے اور کھڑے نہیں ہوں گے اپنے ملک کے لئے تو پھر پاکستان کو اپنا ملک کہنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے آج ہم نے آواز اٹھانی ہے آج کے دن اپنے ان تمام ورکرز کے لئے اپنے لیڈر کے لئے کہ جو آج وہاں پر جیل میں موجود ہے اور جو وہ تمام صحوبتیں برداشت کر رہے صرف اس لئے کہ وہ قوم کی خودداری کو پہ کوئی کامپرمائز نہیں کرنا چاہتا وہ اسے کوئی اینارو نہیں لیا اس نے کوئی ڈیل نہیں کی اس لئے کیونکہ وہ محب الوطن پاکستانی ہے کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے تو آج 23 مارچ کے دن آپ سب یہ اہد کیجئے کہ عمران خان کے لئے اور پاکستان کے لئے اگر ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی بہتا ہے تو ہم بہائیں گے لیکن اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے عمران خان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران تیری جتشاللہ پاکستان عمران خان 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 عمران خان